اردو کی درسی کتاب کوئی سبق کی بلند خانی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے آئیے دیکھتے ہیں الفاظ لاحق تلفظ کے لئے قابل دید مالہ مال متنوہ وسیع و عریض تھر کا ریگستان دلکش بین الاقوامی جائے پیدائش سیف الملوک نتیہ گلی پرخطر برف پوش در رہے خیبر گلگت بلتستان شاہ رہے پرہ کرم اوکے بٹا یہ وہ مشکل ہو نئے الفاظ تھے جو آپ کو ریڈنگ کرنے میں تھوڑی دشواری پیش آ سکتی تھی لہٰذا یہ میں نے آپ کو تلفظ کی وجہ سے پڑھ کے بتا دیئے اوکے بٹا آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ الفاظ معنی متنوہ مختلف پسم کے یعنی ترہاں ترہاں کے اقل دنگ رہ جانا حیران رہ جانا وافر کسرت خطہ علاقہ جنت نظیر جنت کی مثال سنائی کاری گری تانتہ بندہ رہنا بہت بھیڑ ہونا یا رش ہونا اوکے بٹا آئیے اب اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا کیا معلومات موجود ہیں جیسا کہ بٹا اس سبق کے انوان مناظر پاکستان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سبق میں پاکستان کی خوبصورتی کی منظر کشی کی گئی ہے اور پاکستان وہ تمام مناظر جو خوبصورتی کے حامل ہیں ان کو ان مناظر کو دکھایا گیا ہے بٹا مناظر لفظ منظر کی جمع ہے جو نظر سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے دیکھی جانے والی چیز یعنی وہ چیز جو قابل دید ہو پاکستان کا مطلب ہے پاکسر زمین اگر دونوں لفظوں کے مطلب ملا کر دیکھیں لکھیں تو ہوگا دیکھی جانے والی پاکسر زمین وطنِ عزیز پاکستان اتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال ہے کہ شمار ناممکن ہے بٹا اس کی تاریخی امارات حسین قدرتی مقامات متنوہ علاقے وسیع عریض ریگستان پہاڑ چشمے سمندر ندیاں وادیاں اور باغاد غرص پاکستان قدرتی مناظر سے مالا مال ہے اگر ہم صوبہ سن کی بات کریں تو اس کے زیادہ تر علاقے بیٹا زرخیز ہیں اس صوبے کا کچھ حصہ سر کا تھر کا جو رگستان ہے اس کا بھی اپنا ہی دلکش منظر ہے بیٹا جب یہاں بارش ہوتی ہے تو وہ سہرہ نہیں لگتا بلکہ گلستان نظر آتا ہے گورک ہل سٹیشن زلہ دادو میں ہیں جہاں گرمی میں بھی سردی لگتی ہے اور اسے صوبہ سن کا مری کہا جاتا ہے سن کا ساحل بدین سے صوبہ بلوچستان کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے بیٹا کراچی کے ساحل پر بین الاقوامی میار کی دو بندر گاہیں کراچی پورٹ اور پورٹ کاسم ہیں کماری کلپٹن منوڑا اور مزار قائد قائد اعظم تفریحی مقامات ہیں تھٹا میں شاہ جہانی مسجد مکلی کا قبرستان کینجھر جیل اور اس میں موجود نوری جام تماشی کا مزار اہم مقامات ہیں پٹے زلہ جام شورو میں دنیا کا طویل ترین قلعہ رنی گوٹ دادو میں منچھر مکھی ہاؤس اور ایشیا کا طبیل ترین شاہی بازار عمر کوٹ میں شہنشاہ اکبر کی جائے پیدائش کی وجہ سے مشہور ہے عمر کوٹ کا قلعہ اور لڑکانہ شہر سے قریب مہنجد دوڑو جیسے اہم مقامات ہیں وہاں پر بٹے اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب ملکہ سب سے بڑا عبادی والا صوبہ ہے لاہور اس کا دار الحکومت ہے اس میں بادشاہی مسجد شاہی قلعہ شالہ مار باغ اقبال کا مقبرہ اور منار پاکستان قابل دید مقامات ہیں مٹھن کوٹ جہاں پانچ دریاؤں کا پانی دریائے سندھ میں آ کر ملتا ہے اور وہی قریب میں موجود کالا باغ کا جو علاقہ ہے وہ وہاں کے جو مناظریں قابل دید ہیں صوبہ خیبر پختوں خواہ کیا بات ہے بھئی اس قدر حسین ہے کہ ہر وادی ہر گلی ہر پہاڑ ہر جگہ بس اقل دنگ رہ جاتی ہے وہاں کے قدرتی مناظر میں جھیل سیف الملوک آنسو جھیل ناران کاغان سوات سوات مالم جبہ نتیہ گلی کے سرد علاقے گھنے اور پرخطر جنگلات تنگ درے گہری کھائیاں ندین آلوں میں بہتای اقبستہ پانی اور برف پوچ چھوٹیاں ہر ایک کو اپنی جالی متوجہ کرتی ہیں بیٹا اس کے دار حکوم پشاور میں اقوانستان وسطی ایشیائی ریاستوں کو ملانے والا تاریخی درہ خیبر مسجد محبت خان اسلامی کالیج اور نصہ خوانی بزار قابل ذکر مقامات ہیں اگر بیٹا ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان رقوے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس میں کوٹا شہر اور قائد اعظم ریزیڈنسی کھوجک ریلوی سرنگ اور ہنگول نیشن پار قابل ذکر مقامات ہیں بلوچستان میں ملکہ سب سے بڑا سائل ہیں یہاں قدرتی و جدید ترین بندرگاہ گوادر مکران کاؤسٹل ہائیوے گڈانی شیپ بریکنگ انڈسٹری ہب اور گڈانی کی تفریغ ہیں قابل ذکر جگائے ہیں بیٹا جب ہم گلگت بلدستان کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلدستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے یہاں دنیا کے تین اہم پہاڑی سلسلوں ہمالیا قرقرم اور ہندو کش میں واقع اس علاقے میں ہنزہ شندو شنگریلا جھیلے کیٹو پہاڑ وغیرہ بہت مشہور ہیں اور پاک چین دوستی کی مثال شاہر اے قرآ اور اس کے ادگر پھیلے ہوئے دلکرش و دل فریب مناظر سیاہوں کو بیٹا حیرت میں ڈال دیتے ہیں یہاں پہاڑی چھوٹیوں پر سارا سال برف کی سفید چادر تنی رہ دی ہے آزاد کشمیر ہاں بیٹا آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے اس لئے اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے دریائے نیلم وادی نیلم وادی کیل رام کوٹ قلام انگلہ ڈیم اسکردو مزفرہ باش شہر حسن رانائی سے بھرپور جگائیں میں جا بجا قدرتی مناظر تاریخی امارت اور تفریحی مقامات پھیلے ہوئے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد قدرت کی سنائی اور انسانی کاوش کا مزہر ہے مارگلہ کے دامن میں واقع اسلام آباد ایک جدید اور خوبصورت شہر ہے یہاں فن تعمیر کا آلہ نمونہ فیصل مزد کا دن رات بیٹا تانتہ بندہ رہتا ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو بے مثال وسائل سے نوازا ہے یہ تمام کے تمام مناظر دیکھنے کے قابل ہیں وطن عزیز کی یہ سب تاریخی مقامات امارات میوزیم پارک تہذیبی ورسے اپنے اندر ترہاں ترہاں کے رنگ لیے ہوئے ہیں اور بیٹا ہر طرف اپنا حسن بکھیر دے رہتے ہیں ان سب مناظر کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان سب نعمتوں مناظر کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور موقع ملے تو زندگی میں ایک بار ان خدرتی مناظر اور حسین مقامات کی سیر بھی کرنی چاہیے یہ ہو گئی سبق کی وضاحت آئیے اب اس کی مشک دیکھتے ہیں جو صفحہ نمبر ستانوے پر موجود ہے اس میں سوال نمبر ایک ہے آپ نے سوالوں کے جوابات تحریر کرنے ہیں سوال نمبر ایک ہے لفظ منظر کے کیا معنی ہیں سوال نمبر دو صبح سندھ میں کون کون سے تاریخ مقامات ہیں سوال نمبر تین دیکھیں صبح پنجاب میں خدرتی مناظر کی کون کون سی جگہ ہیں دال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو کس نام سے پہچانا جاتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات لیکچر میں موجود ہیں اور آپ تمام سوالات کے جواب پی ڈی ایف کے ذریعے بھی مل جائیں سوال نمبر دو سبق کے مطابق دور جواب پر صحیح کا نشان لگائی اسے صوبے سندھ کا مری کہا جاتا ہے گورک ہل جی بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے بے کراچی اس کے پاس واقع ہے کس کے پاس واقع ہے سمندر کے پاس جی جیم کیٹو پہاڑ واقع ہے گلگت میں دال منارے پاکستان واقع ہے لاہور میں ہے سوات سے برامت کیے جاتے ہیں پھر سوال نمبر تین دیکھئی درزل الفاظ کی جملے بنائیے علف رانائی سنائی سوغات رسیلے اور سہر ان تمام الفاظ کے ہم نے جملے بنانے ہیں آئیے جملے بناتے ہیں رانائی دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی رانائی نظر آتی سنائی فیصل مسجد کی سنائی اپنی مثال آپ ہے سوغات جب میں باہر گھومنے گئی تو اپنے گھر والوں کے لئے سوغات لائی اس طرح سے آپ نے جملے بنانے دو الفاظ رہ گئے ہیں ان کے بھی ہم بنا لیتے ہیں جملے سوال نمبر چار دیکھتے ہیں پاکستان کی چار اصوبوں کے قدرت مناظر پر مختصر نوڈ لکھئے اس سوال کا جواب آپ کو لیکچر کی روشنی میں ملے گا جو آپ نے ابھی اس سبق کی معلومات اپنے پاس اکھٹا کی ہیں وہ تمام معلومات کو مختصر انداز میں لکھئے تو آپ کے پاس پاکستان کی چار اصوبوں کے جو خدرتی مناظر ہے اس کا نوٹ تیار ہو جائے گا سوال نمبر پانچ دیکھئے درزل خالی جگہیں پر کیجئے دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے پاکستان میں ہیں بے جنت نظیر آزاد کشمیر کو کہا جاتا ہے جیم شاہ جہانی مسجد تھٹا میں ہیں دال ہیدراباد کی مشہور جگہ کچھا قلعہ پکا قلعہ ہے رسیل پھل میواجات ڈیش میں وافر مقدار میں ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں سواق میں ملتے ہیں سوال نمبر چھے دیکھیں درزل الفاظ کے مترادف لکھئے الف کمزور ناتوا بے حسن خوبصورتی جیم خطہ علاقہ دید دیکھنا ہے اس کا مقام جگہ جی ہاں بیٹا سوال نمبر ساتھ دیکھئے درزل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے اس سوال کا جواب آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے ملے گا اور پھر آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ کے اس میں جو اعراب ہوں گے وہ آپ دیکھ کر لکھئے یہ معنی آپ کو لغت سے تیار کرنے بیٹا اپنی کوشش بھرپور کوشش کیجئے ٹھیک ہے لغت کھولیے اس میں آپ دیکھئے کہ ذرخیس کی کیا معنی رقوے کی کیا معنی بلندی رانائی شہکار ان تمام الفاظ کے لغت میں معنی موجود ہوئے آپ لغت کھولیں اور اسے سرچ کیجئے تلاش کیجئے ان الفاظ کے معنی آخر میں آپ خلاصہ کریں ماں حوالہ حوالے میں سبق کا نام لکھیں گے اگر بیٹا اب آپ تفیز کار سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے اس سارا کام کرنا ہے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے مناظر پاکستان کا اس کے بعد آپ اسلاح تلف اس کے الفاظ لکھیں گے جو میں نے آپ پڑھ کے بتائیں اس کے بعد آپ الفاظ معنی کریں گے الفاظ معنی کے بعد آپ تمام مشقی کام کریں گے جو صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے سوال نمبر ایک آپ سوال جواب سوال نمبر دو میں آپ جملے بنانے سوال نمبر چار میں آپ کو نوٹ لکھنا ہے سوال نمبر پانچ میں آپ خالی جگہ کرنی ہے سوال نمبر چھے میں مترادف لکھنا سوال نمبر سات میں آپ اعراب لگانے سوال نمبر آٹھ میں آپ کو معنی لغت سے دیکھ لکھنے یہ ہوگی آپ کا تفیز کار امید ہے کہ آپ لکھ سمجھ میں آگیا ہوگا اس کا تمام ہومورک آپ پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائے گا جو سوال ہوگا اور اس کو آپ آسانی سے ہر سوال کا جواب اپنی کاپی میں کر سکیں گے اگلے اجازت دیجئے پھر ملاقات